بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلباء و طالبات اسلامیات جماعت چہارم کے لیکچر میں خوش شامدی پیارے بچوں آج ہم یونیٹ نمبر سکس پوائنٹ 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و شخصیت کے متعلق یہ سبق ہے اس کے پہلے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں حاصلات تعلم ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں جان سکیں دوسرا حاصل تعلم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ جان سکیں اور تیسرا حاصل تعلم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب ملنے کی وجہ جان سکیں پیارے بچوں آج ہم ان تین حاصلات تعلم کی روشنی میں چند معلومات حاصل کریں گے اعلان سبق ہے کہ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی حالات ان کے قبول اسلام اور خدمات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں میں گزارش کروں گا اساتذہ اکرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے خوششام دی یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی مہنت اور جہاں فشانی سے اساتذہ اکرام کو دیئے ہوں گے پیارے بچوں اسلامی نکتہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بے شک عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے عزیز طالباء و طالبات قبل از پڑھائی کے عنوان سے سوالات آپ کے سامنے ہیں میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو رکھ دیجئے بچوں سے پہلے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے خوش شام بھی یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ کرام کو انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیئے ہوں گے پیارے بچوں آئیے اب ہم سیرت سیدنا فاروق اعظم کے متعلق چند تعارفی باتیں سیکھ لیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لمب قد طاقتور اور بہادر شخصیت کے حامل تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے ان افراد میں شامل تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھنے کا انداز بھی تھا اور پڑھنے کا انداز بھی تھا آپ لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے اور آپ کو اللہ تعالی نے ان علوم سے اگاہ فرمایا تھا عرب کے قدیم رواج کے مطابق خضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیر اندازی تلوار بازی اور خطیبانہ اصاف کے حامل فرد تھے آپ کو تیر اندازی میں بھی مہارت تھی اور تلوار بازی میں بھی مہارت تھی اور آپ کو اللہ تعالی نے خطیبانہ اصاف بھی اتا فرمائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہی وآلہی 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 و بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمایا اور وہ مشرف با اسلام ہوئے پیارے بچوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے اعلان یا عبادت کا آغاز کیا اس سے قبل مسلمان خفیہ طور پر عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت دین کو سربلندی عطا فرمائی حضرت عمر صدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہلت کے بعد آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے اور یوں آپ کو خلیفہ احسانی ہونے کا عزاز حاصل ہے عزیز طلبہ و طالبات یہ تھی چند معلومات جو ہم نے اخذ کی آئیے اب کتاب کی جانب بڑھتے ہیں میں گزارش کروں گا ساتھ ذکرام سے کہ ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفز اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خانی کا احتمام کروا لیجئے خوش شام دید یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی حالات آپ کے قبول اسلام اور آپ کی خدمات کے بارے میں آگاہی حاصل کی ہوگی اب آپ بچوں کے لیے سرگرمی ہے کہ دو دو کی جوڑوں میں تقسیم ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات نیکات کی صورت میں ایک دوسرے کو سنائیں آپ بچوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی معلومات سے اگاہ کرنا ہے ایک بچہ سنا رہا ہوگا تو دوسرا خاموشی سے سنے گا اس انداز میں آپ نے ایک دوسرے کو معلومات دینی ہے تو میں گزارش کروں گا السعادت کرام سے ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کی تکمیل کروالیجئے خوش شام دید اب آئیے آپ بچوں کے لیے ہیں گھر کا کام والدین کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے غزوات میں حصہ لیا اور کون سے کارہائے نمائیاں سر انجام دیئے نیز حاصل کی گئی معلومات اپنے استاد محترم کو بھی دکھائیں تو یہ کام آپ بچوں نے گھروں میں سے والدین کی مدد سے مکمل کرنا ہے پیارے بچوں آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں آج ہم نے پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ تیر اندازی شمشیر زنی اور خطابت میں ماہر تھے پیشہ کے اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم کی دعا سے آپ مشرف با اسلام ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے اعلانیہ عبادت کا آغاز کیا اس سے قبل مسلمان خفیہ طور پر عبادت کیا کرتے تھے پیارے بچوں یہ تھی چند معلومات جو آج کے سبق سے ہم نے حاصل کی آج ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اور قبول اسلام کے متعلق معلومات حاصل کی کل ہم آپ کی خلافت کے بارے میں واقفیت حاصل کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ عز وجل ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی بی ٹی حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلین اور ورکشیٹ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ اپنے سبق کو انتہائی احسن انداز میں تیار کر سکیں گے پیارے بچوں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاء اللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں اللہ کریم ہم سب کا حامی مناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ